السلام علیکم تمام ویوارز کیسے ہیں سب خیر خیریت سے ہیں تو آج کے ویڈیو میں آپ کو جاوہ کا سوفٹ فوڈ بنانے سکھاؤں گا آپ جاوہ کو بھی دے سکتے ہیں لف بٹس کو بھی دے سکتے ہیں بجیس کو بھی دے سکتے ہیں اور فنچس کو بھی دے سکتے ہیں اسپیشلی جاوہ کے لیے بہت بہترین سوفٹ فوڈ ہے اور تمام بٹس کے لیے بہترین سوفٹ فوڈ ہے آپ ایک دن چھوڑ کے دیں صرف پچاس روپے میں آپ دس پیرز کا سوفٹ فوڈ بنا لیں گے اور ہنڈر پرسنٹ نیچرل ہوگا اور آپ کے بٹس کو سردی بھی نہیں لگے گی جو سردی سے جاوہ مر رہی ہیں فنچس مر رہی ہیں دوستوں کے پاس یہ ایشو نہیں آئے گا انشاءاللہ میں بھی دے رہا ہوں آپ بھی دیں بہت فائدہ ہوگا بہت اچھی ہیلتھ ہو جائے گی جاوہ کی لائب آپ کے سامنے بنانا سکھاؤں گا تو نوٹ کر لیں سب سے پہلے آپ نے کیٹر بون فش لینی ہے اس کو آپ نے پاوڈر بنا لینا ہے اس طریقے سے آپ نے گرینڈ کر لینا ہے تو آپ کے پاس پاوڈر تیار ہو جائے گا اور اس کو آپ ایک بنی میں کر کر رکھ دیں ٹھیک ہو گیا دوستوں اس سوفٹ فوڈ کو بنانے کا سیکنڈ سٹیپ ہوگا آپ نے بریڈ لینا ہے ڈبا روٹی لینی ہے اس کو آپ نے گرینڈ کر لینا ہے وہ بلکل چورے کی فارم میں آ جائے گی آپ بلکل اس طریقے سے گرینڈ کر لیں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے میں اس کو گرینڈ کر رہا ہوں اب آپ آ جائیں مین ویڈیو کی طرف ٹھیک ہے پروپر آپ کو سوفٹ فوڈ بنانا سکھاتا ہوں آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا آپ نے ابلے ہوئے چاول لینا ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ نے وہ ڈبا روٹی کا چورہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے دوستوں اس کے بعد جو ایگ ہوگا آپ نے اس کو اچھی طریقے سے میش کر لینا ہے ہارڈ بوائل ایگ ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوستوں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ نے اچھی طریقے سے اس کو میش کر لینا ہے ڈبا روٹی کے اندر اس طریقے سے آپ اس کو میش کر لیں اور جو آپ نے لاسٹ سٹیپ کرنا ہے وہ بھی آپ ذرا غور سے سن لیں آپ نے جو ایگ کو جو ہے نا شیل کے ساتھ میش کرنا ہے اب لاسٹ سٹیپ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو کیٹل بون فش کا پاورڈر بنا کے بندی میں رکھا ہوا تھا اس کو بھی آپ نے مکس کر دینا ہے اب میں آپ کو سمری بتا رہا ہوں آپ نے کیا کیا مکس کیا آپ نے ڈبا روٹی کا چورا لیا ٹھیک ہے آپ نے کیٹل فش بون کا پاورڈر لیا آپ نے جو بوائل ایگ لیا اس کے علاوہ آپ نے ڈبا روٹی کا چورا لیا ٹھیک ہو گیا دوستوں یہ چار چیزیں آپ نے مکس کرنی ہے وائل چاول بھی آپ نے لیے یہ چار چیزیں آپ نے مکس کرنی ہے اور آپ کو سوف فوڈ تیار ہے اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے اس میں ٹھیک ہو گیا دوستو یہ چیز ہو گئی آپ کی تیار اب یہ سوف فوڈ اپنے بٹس کو دے دینا ہے اچھی طریقے سے محش کرنے ہیں بلکل اس کا چورہ کرنے ہیں تاکہ جاوہ فنچس کے لیے آسانی ہو کھانے کے لیے نہیں تو وہ کھا نہیں پائیں گے اور آپ کا نفصان ہوگا سوف فوڈ زائیں ہوگا اب میں آپ کو دے کر بھی دکھاتا ہوں کہ یہ کتنے شوک سے کھاتے ہیں تاکہ پروف ہو جائے کہ ہاں بھئی یہ سوف فوڈ جو آپ نے بنانا سکھا ہے شازوب بھائی یہ ہماری جاوہ کھا بھی رہی ہے تو آپ دوستوں دیکھ سکتے ہیں یہ کھانے کے لیے اتر چکی ہیں اور بہت شوک سے کھا رہی ہیں اور یہ شام تک بلکل صاف کر لیں گی سوف فوڈ کو آپ ذرا دیکھیں کتنی شوک سے کھا رہی ہیں یہ سوف فوڈ آپ نے ایک دن چھوڑ کر اپنی جاوہ کو دینا ہے اور پھر آپ ریزلڈ دیکھیں گے انشاءاللہ اگر آپ کی جاوہ بریڈنگ پر ہیں تو وہ بہترین قسم کی بریڈ کریں گی چھے چھے ساتھ ساتھ بچے آئیں گے آپ کے پاس اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس جاوہ جو ہے وہ پٹھے کی صورت میں موجود ہیں تو پٹھوں کو سردی نہیں لگے گی اور وہ سردی سے مرنے سے بچ جائیں گے کیونکہ بہت سارے کیسز آ رہے ہیں کہ جاوہ جو ہے وہ سردی سے مر رہی ہیں اور لوگوں کا بہت زیادہ ہی نقصان ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جاوہ کے پٹھے کو سمالنا انتہائی مشکل کام ہے اگر آپ پٹھے خریدتے ہیں تو آپ کو عادی قیمت میں ملتے ہیں جبکہ بریڈر پیر آپ کو ڈبل لیٹ میں ملتے ہیں تو لہٰذا یہ سوف فوڈ ایک دن چھوڑ کر پٹھوں کو بھی اور بریڈر پیرز کو بھی دیا جا سکتا ہے اور آپ سائٹ بزنس کے طور پر بٹس کو رکھ کر اچھا خاصا پروفٹ کما سکیں گے یہ میری گارنٹی ہے آپ کے دوستوں آپ کو ہر طرقی کی ٹپز دی جائے گی بالکل امانداری کے ساتھ ہونسٹی کے ساتھ اب آپ سے نیکس روڈیو میں ملقات ہوتی ہے اپنا خیر لکھئے گا اللہ حافظ